چین دوسرے دیشوں کی زمین ہڑپنے کی جگت بڑھاتا ہے چین کی نو سینہ دوسرے دیشوں کے سمدری علاقوں میں گھسپیٹ کی کوشش کرتی ہے چین کی ایف اوز ہوای علاقے میں ہردنگ مچاتی ہے چین چودرہت دکھانے میں کہیں بھی پیچھے نہیں رہتا خاص کر جب مقابلے میں امریکہ ہو تو چین پوری طاقت جھوک دیتا ہے نئی جانکاری یہ ہے کہ چین نے امریکہ کی طرح ایریا 51 بنا لیا ہے اب چائنیز ورزن اف ایریا 51 میں دوسرے گرہ کے پرانیوں پر پریوک کے دعوے کیے جا رہے ہیں کیا ہے اس وشو وائرل خبر کا سچ دیکھئے اس رپورٹ میں لوک نور، ریگستان، چین اسے چین کا سپاٹ ریگستان کہتے جہاں بالوں کے ٹیلے، کٹیلے پیر اور بنجر زمین کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتا اس ریگستان میں ڈریکن کے سب سے فناشرک ہتھیاروں کا گودام بتایا جاتا ہے امریکی خوفی ایجنٹس نے جو جانکاری مشن کرونا کے دوران جھٹائی ان سے پتا چلا کہ ریڈ آرمی کی کئی پریوک شال آئیں اسی ریگستان میں ہیں لوک نور، ریگستان کو ہی چین کے نرسنہار کے ہتھیاروں کی لیب بنایا گیا اس ریگستان کو ایگر مسلمانوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے چینی چنڈال ہر طرح کے پریوک لوک نور میں کرتے رہے ہیں چاہے وہ ایٹم بم کا ٹیسٹ ہی کیوں نہ رہا چین نے اب تک کل سیتالس بار ایٹم بم دھماکہ کیا ہر بار ٹیسٹنگ سائٹ لوک نور کے ریگستان رہے لیکن تازہ خلاصہ چین کے ایریا ففٹی ون سے جڑا ہے چین کے اسی ایٹمی ٹیسٹنگ سائٹ سے سامنے آئے ایک ویڈیو نے ماؤں کے وارسوں کا خوفناک کارنامہ اجاگر کر دیا سیکرٹ کیمرے میں کیپچر چینی یو ایفو سینٹر چانیز لینڈ میں اندیکھا انجان حال ہی میں چین کے کئی علاقوں میں یو ایفو دیکھنے کے دعوی کیے گئے حیرانی کی بات یہ تھی کہ زیادہ تر یو ایفو بھارت سے لگی سرحد کے پاس دیکھے گئے یہ وہ علاقے ہیں جہاں چین کا ایریا ففٹی ون بنا ہے اب اسی سینٹر پر سنسنی خیز دعوی کیا گیا ہے چین کے ریموٹ ریڈیو ایکٹیو ڈیزرٹ پر دوسرے گرہ کے ایرکرافٹ کی تصویریں وائرل ہو گئی ہیں لپنوریگستان کی سیٹلائٹ سے لی گئی ان تصویروں میں دکھے جنگی جیٹ کو دوسری دنیا کے ویمان بتایا جا رہا ہے سیٹلائٹ کی تصویروں نے ایریا ففٹی ون کے چینی ورجن کا بھانڈا فور دیا دعوی تو یہاں تک کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی طرز پر ٹریکن نے اس سیکرٹ ٹھکانے پر مہاویناش کے ہتھیار کی ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے اس کی ثبوت کے طور پر چینی ایر فورس کے سب سے آدمیق فائٹر جیٹ کی تقنیق بتایا جا رہی ہے چالباز چینیوں نے دنیا کے سب سے ویدھن سک جنگی جیٹوں کی تقنیق چورا کر ہوای لڑا کے تیار کر رکھے ہیں مانا جا رہا ہے کہ روس اور امریکہ سے ہتھیاروں کی ہوڑ میں آگے نکلنے کے لیے چین کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ممکن ہے کہ چینی ویگیانک بھی ایریا ففٹی ون کی طرح دوسرے اگرہوں پر ریسرچ کر رہے ہوں لیکن امریکہ نے جیسے ایریا ففٹی ون کے سیکرٹ کبھی سامنے آنے نہیں دیے ٹھیک ویسے ہی چین بھی یہ سچ چھپائے رکھے گا حالانکہ نرسہار کے ہتھیار حاصل کرنے کی یہ سنک پوری دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہوگی چین اپنے انٹر کانٹیننٹل مسائل کی دھونس پہلے سے ہی جماتا آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ اگر امریکی تقنیق لگی تو یہ ایک بڑے وناش کی وجہ بن سکتا ہے دیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹیوی نائن بھارت ورش پر